اسلام علیکم جی یہ ہمارا دوسرا لیکچرہ آن لائن آپ لوگ نے بہت 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 زیادہ اچھی پریزنٹیشن بھیج گیا ہے کافی بچوں نے کافی کریٹیو کام کیا ہوا ہے تقریباً میں نے جتنی آپشنز کہیں تھی پار پوائنٹ کی یوز کرنے کو آپ لوگوں نے اس سے زیادہ کام کیا ہے تو ایک یہ بہت زیادہ خوش آئین بات ہے اوورال بہت اچھا کام کیا گیا سب لوگوں نے اگر آپ کی کلاس کی کلیکٹیو ایفرٹ کری جائے تو میں کافی زیادہ سیٹسوائے ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو پریزنٹیشن بنانی آ گئی ہیں تو پریزنٹیشن کا سکل ہے وہ آپ لوگوں کو آ گیا ہے لیکن آج کا ہمارا جو لیکچرہ ہے وہ پہلے تو وہ تھیوری بیسٹ ہوگا اور پھر ہم انشاءاللہ پریکٹیکل کریں گے پارپوائنٹ کا ہی آج پارپوائنٹ کی انشاءاللہ لاسٹ کلاس ہوگی نیکسٹ ٹائم سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے مارکرسافٹ ورڈ اوکے تو اس کی بات نیکسٹ ٹائم کریں گے پہلے ہمارا تھیوری کا لیکچرہ ہے تو میں تھیوری کی سلائیڈز آپ کو دکھا دیتا ہوں پہلے اوکے تو یہ چپٹر کا نام ہے سائبر یا کمپیوٹر سیکیورٹی اوکے ورڈ سائبر یا کمپیوٹر کا مطلب آپ نے سیم ہی سمجھنا ہے اوکے اس لئے یہاں پہ سلیش لگی بھی ہے اب سیکیورٹی کیوں ہے جی کمپیوٹر میں دیکھو سمجھو جس طرح انسان اپنی زندگی میں خیال لگتا ہے اپنی جان کا اپنی مال کا اپنی فیملی کا سیم ایز ایز جو کمپیوٹر ہیں نا وہ آپ کے ایسٹ ہوتے ہیں وہ یا تو آپ اپنے کسی بزنس پرپس کے لیے یوز کر رہے ہوتے ہو یا اپنے کسی انڈیویجول یوز کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہو تو آپ کو اس کو بھی سیکیور کرنا پڑتا ہے اس کے اندر جو ڈیٹا ہوتا ہے اگر آپ اس کو پروٹیکٹ نہیں کروگے تو پھر ڈیفرنٹ پرابلمز آپ کے سامنے آسکتی ہیں تکنالوجی سیکیورٹی یہ ساری چیزیں ایک ہی ڈومین کا نام ہے ایک آسان الفاز میں دوبارہ بتا دوں کہ کمپیوٹر سسٹمز کو چوری ہونے سے یا کسی دوسرے قسم کے ڈیمیج ہونے سے بچانے کا نام ہے کمپیوٹر یا سائبر سیکیورٹی مثال کے طور پر دیکھیں جیو نیوز ہے ایکسپریس نیوز ہے ڈیفرنٹ چینلز ہیں یہ چینل والے 24x7 اپنے ڈیٹا کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنے ہارڈ ویر کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے مطلب فرض کرو کوئی بھی انسان آکے اگر ان کے آفیس میں آکر کوئی توڑ پھوڑ کر جاتا ہے یا ان کے کمپیوٹرز کو خراب کر جاتا ہے تو ان کی ٹرانس میشن تو رک جائے گی ٹھیک ہے نا تو we need to secure these types of assets ٹھیک ہے نا آگے چلتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے کونسپٹس ہیں data privacy اور data protection یہ بہت زیادہ ہی تھی ہیں بہت ہی زیادہ آسان چیزیں ہیں یہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اگر آپ کی انگلیش تھوڑی سی بھی اچھی ہے نا تو believe me آپ یہ کونسپٹس کو خود بھی سمجھ سکتے ہو ٹھیک ہے نا کہتا ہے privacy بالکل جیس طرح ایک person ہے ایتکس کیا کہتے ہیں آپ کسی بھی person کا موبائل ہی بنا آپ کا دوست ہے بہن ہے بھائی ہے parent ہی کیوں نہیں ہے وہ آپ کا آپ اس کے موبائل فون آپ اس کے کمپیوٹر میں جو ڈیٹا ہے اس کی اجازت کے بغیر نہیں کھول سکتے آپ کو ایتکس آپ کے ایتکس آپ کو سکھاتے ہیں یہ اس کی privacy ہے یہ same as it is جس طرح آپ کسی کے wallet یا purse میں دیکھنا ایک بری بات ہوتی ہے اسی طرح کسی کے موبائل فون یا کسی کے کمپیوٹر کا ڈیٹا دیکھنا برہ چیز سمجھ جاتی ہے تو this is what we call data privacy ہر انسان کے اپنی ایک personal space ہوتی ہے ایک personal privacy ہوتی ہے اور کمپیوٹر کی دنیا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ آپ کے جو کمپیوٹر ہیں ان میں بھی privacy ضروری ہوتی ہے آپ کسی کی بھی private space میں جا کر اس کے اجازت کے بغیر یہ کرنا is not alone ٹھیک ہے نا پھر ہے data کی protection چونکہ data privacy ایک issue ہے مارے پاس کوئی بھی person اس کو curious ہوتا ہے آپ کے موبائل کا data دیکھنے کے لیے آپ کے personal data جان دینے کے لیے ٹھیک ہے نا تو اس curiosity کو روکنے کے لیے data protection کرنی پڑتی ہے ہمیں ہمیں logs لگانے پڑتے ہیں ہمیں different passwords apply کرنے پڑتے ہیں face log ہوتا ہے thumbing permission کے logs ہیں تو یہ different security measures ہمیں apply کرنے پڑتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ بالکل easy ہے جو میں نے ابھی بتایا کہتا ہے data kept by organization is never disclosed اس کے علاوہ جس طرح ہم اپنی personal security کا خیال رکھتے ہیں اسی طرح اگر آپ کی کوئی social media profile ہے جیسے whatsapp کی بات کرتے ہیں whatsapp پہ آپ نے دیکھا اکثر لکھا نظر آتا ہے کہ آپ کی جو communication ہے وہ end to end encrypt to we تو whatsapp ہمارے data کو protect کرتا ہے مطلب دیکھو نا آپ کسی ایسا انسان سے بات کرے ہو جو country میں نہیں ہے country سے باہر رہتا ہے تو پھر data protection کا data protection کا قانون ہر company کو یہ کہتا ہے enforce کرتا اس company کو کہ اتنی دور جب message جائے گا ایک country سے دوسری country جب message جائے گا تو راستے میں اگر کوئی hacker یا intruder آتا ہے تو آپ نے اس کا message اگر میں نے آپ کو message کیا اور آپ دور بیٹھے ہو center میں intruder آ جاتا ہے تو whatsapp یا کوئی بھی social media platform ذمہ دار ہوتا ہے میرے message کو secure طریقے سے اس شخص تک پہنچانے کے لئے اوکے تو so this is what we call data protection even اگر آپ کی facebook کی profile ہے اس میں آپ کو data input کرتے ہو جو اپنی birth date ہے یا آپ کا gender ہے یا آپ کا کوئی ایسی personal information جو آپ facebook کو بتاتے ہو یہ سارا کچھ personal ہے نا تو facebook is not allowed to spread your data اوکے facebook نے یہ آپ سے secure طریقے سے لیا تھا اور facebook کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آپ کے data کو protect کرے اوکے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے the law جس طرح انسانی زندگی میں law موجود ہیں قوانین موجود ہیں دفعہ 302 کے تحت آپ کو سزا دی جاری ہے یہ جو دفعہ ہے نا یہ دفعات کا مطلب ہوتا ہے کہ act بنے ہوئے ہیں آپ کے پاکستان کے constitution میں کہ اگر آپ کو ایسا جرم کرتے ہو جس کے against کوئی دفعہ ہمارے آئین میں نہیں ہے تو آپ ملزم قرار نہیں پائے جاتے اوکے تو جس طرح پاکستان کے constitution میں کسی بھی دنیا کے کسی بھی country کے constitution میں دفعات ہوتی ہیں act لکھے ہوتے ہیں کہ اس act کے against آپ کو سزا دی جاری ہے سیمیلرلی کمپیوٹر کی دنیا میں بھی law ہے اس کے بھی act بنے ہوئے ہیں اگر آپ ایک fake ڈی بھی create کرتے ہو تو کم از کم چھ مہینے کیل اور ایک لاکھ روپے تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے مطلب آپ دیکھو نا اکثر لڑکیوں کو problem ہوتی ہے تصویر آپ کسی کو send کر دیتے ہو یا آپ کا data leak ہو جاتا ہے کسی کا بھی لڑکوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو اس کے against law موجود ہے پاکستان میں بھی سائبر سیکیورٹی کے سیل موجود ہے in case of any kind of trouble یا problem آپ ان سائبر سیکیورٹی والوں سے رابطہ کر کے اپنا case ان کو بتا سکتے ہو ٹھیک ہے تو law موجود ہے پوری دنیا میں موجود ہے لیکن کچھ چیزیں آپ کو سمجھ نہیں پڑیں گی جیسے یہ ہے intellectual property کیا ہوتی ہے پھر آپ کو بہتر سمجھ جانے لگ جائیں کی چیزیں اچھا یہ ہے intellectual property دیکھیں کوئی بھی چیز جو آپ create کرتے ہو یا آپ اپنے creative mind سے idea generate کرتے ہو اور اس کو practical شکل میں دنیا کے سامنے لے آتے ہو وہ چیز آپ کی intellectual property بن جاتی ہے جیسے بات کریں اگر آپ کو ایک گانا لکھتے ہو lyrics لکھتے ہو کسی song کے تو وہ آپ کی property ہے اگر آپ اس song کی tone generate کرتے ہو تو وہ آپ کوئی essay لکھتے ہو کوئی poetry کرتے ہو کوئی کسی بھی creative کام کرتے ہو software بناتے ہو آپ mlt mlt کر رہے ہو یا nutrition کوئی نئی ریسرچ لے کے آتے ہو یا کوئی new radiology machine discover کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے وہ new machine آپ نے بنائی ہے وہ آپ کی property ہے کوئی بھی شخص market میں آپ کی اجازت کے بغیر اس کو نہیں بیج سکتا کیونکہ وہ آپ کی intellectual property ہے ٹھیک ہے آپ نے دیکھ پیسوں کے بغیر وہ نہیں خرید سکتے اگر آپ کوئی ویب سائٹ بناتے ہو کوئی گرافک ڈیزائن تیار کرتے ہو کوئی ایسے لکھتے ہو کوئی e-book تیار کرتے ہو تو وہ آپ کی intellectual property ہے آپ کو مارکٹ میں بیچنے کا ٹھیک ہے یہ concepts ہیں ان concepts سوال اس طرح بن گئیں وہ ہم بات میں discuss کرتے ٹھیک ہے اب آگیا جی کہ ایک computer وائرس کیا ایک چیز رہ رہی ہے سوری وہ ہے copyright act ٹھیک ہے یہ بھی سمجھنا ہم نے اوکی میں control a کرتا ہوں تاگر سال select ہو جائے font increase کرنے کی short کی کیا ہے جی control shift اور greater than کی کی ٹھیک ہے اب آپ کو بہتر نظر آئے گا دیکھیں جس طرح intellectual profit جس طرح انسانی زندگی میں چوریاں ہوتی ہیں اسی طرح computer کی دنیا میں بھی چوریاں ہوتی ہیں copyright act ان چوریوں کو روکنے کے کام آتا ہے جس طرح کہا جاتا کہ تمہیں دفعہ 302 کے تحت تو یہ جو 302 ہے نا یہ ایک act ہے اوکے اسی طرح copyright کا بھی act generate ہوا ہوا ہے سائبر security کی دنیا میں جو ان لوگوں کو روگتا ہے جو free میں software کو pirate کرتے ہیں pirate کا مطلب چوری ٹھیک نا computer کی piracy means کے مالک کی اجازت کے بغیر آپ اس کو بیچ نے لگ جاؤ اگر آپ کا تو اس کے ساتھ کوئی لنک اپ ہوا کوئی collaboration ہوئی ہے لہی ایک ریڈیالوجی machine بناتے ہو اگر اس ریڈیالوجی machine کے جو copyrights ہیں وہ آپ خرید ہوگے government ہیں آپ ایک documentation کا procedure مکمل کروانے کے بعد اس copyrights آپ کے باس آجاتے ہیں آپ copyrights کی machine وہ آپ کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں بیچ سکتا اگر بیچ گا تو آپ اس act کے against اس کو سزا دلوا سکتے ہو اٹس اٹس ٹھیک ہے نا تو copyrights prohibit روکتا ہے کہ ان لوگوں کو جو مالی کی اجازت بغیر ان کی property سے financial benefit اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اچھا اب کمپیوٹر کی دنیا میں چوری start کہاں سے ہوتی ہے کہاں سے آتا ہے چور یا پھر جو piracy جس نے کرنی ہے وہ کیسے start کر سکتا ہے کمپیوٹر کی دنیا میں security کی violation وہ کام start ہو دی وائرس سے ٹھیک یا transmit ہوتا ہے کیسے ہوتا آپ چھینک مار ہوگے جو جرمز ہیں وہ دوسرے کی باڈی میں چلے جائیں گے اگر اس کا immune sister بہت بہت زیادہ weak ہے تو وہ وائرس کا شکار ہو جائے گا اگر اس نے بلکل بھی precaution protection نہیں لی تو وائرس کا شکار ہو جائے گا جس طرح مطلب یہ ایک biological وائرس کی example بھی اگر آپ کمپیوٹر کے وائرس کی بات کرو تو وہ بھی transmit ہوتا ہے from one computer to another computer ٹھیک ہے اور دنیا کی کسی بھی digital machine میں آسکتا ہے اس کا مطلب ہے کمپیوٹر laptop mobile phones tablets ٹھیک کھانے اس کے علاوہ جو ATM machines یا پھر بیکریز ہوتی ہیں وہاں پہ دیکھا ہوگا ایک barcode machine ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ product پہ barcode کی machine کو scan کرویا جاتا ہے اور barcode catch کر لیا جاتا ہے وہ digital machine ہے تو اس میں بھی virus آسکتا ہے وہ کیسے آتا اب ہم دیکھتے ہیں لیکن تو اس کے لیے مجھے آپ کو بچپن میں لے جانا پڑے گا بچپن کا مطلب جو پہلی دو تین classes ہم نے پڑھ تھی جس میں سوف ویر کو ڈسکس کیا تھا ٹھیک ہے نا دیکھیں کمپیوٹر جو ایک dump machine ہے وہ ایک بیوکوب machine اس کو خود بچھ نہیں سمجھ جاتی کہ کیا کر ساری جو چیز سمجھ آنی ہوتی ہیں وہ ہم کمپیوٹر کو بتاتے ہیں کیسے سوفٹ ویر لکھ کے ٹھیک ہے اس کی ایک سامپل دیکھتے ہم یہ سوفٹ ویر ہے کمپیوٹر سکرین پہ آپ کو جو بھی چیز نظر آرہی ہے اس کے پیچھے کوڈ چیز آگیا آپ کے سامنے بس آپ یہ سمجھ لو یہ کوڈ ہے ٹھیک ہے اس کوڈ کے مطابق ہی یہ پیج ڈیزائن ہوا ہے اس طرح کوئی بھی جو پیج ہے وہ ڈیزائن ہوا ہے سارا کا سارا اس کے پیچھ جو کوڈ لکھا ہو ہے ٹھیک ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمپیوٹر کو ہماری جو باتیں ساری سمجھ آتی ہیں کوڈ کے ذریعے سے ٹھیک ہے اگر ہم کمپیوٹر کو ایسا کوڈ دیں جس میں ہم لکھ دیں کہ کمپیوٹر جو پاسورڈ جو کمپیوٹر کے اندر سٹور ہیں وہ سارے کے سارے ریویل ہو جائیں تو that can be implemented اگر ہم کمپیوٹر کو ایسا کوڈ دیں جس کے اندر لکھا ہو کہ کمپیوٹر خود بخود آن آف ہونے لگ جائے تو یہ ہی تو ہوتا وائرس وائرس is nothing else but کوڈ وہ کمپیوٹر کے پیچھے بیک اینڈ پہ جب آپ کے کمپیوٹر میں inject ہو جاتا ہے کسی بھی ریزن سے وہ ریزن ابھی ہم دیکھیں گے تو پھر اس کوڈ کے اندر destructive instructions ہوتی ہیں کمپیوٹر کے لیے ٹھیک ہے نا جس کی وجہ سے پھر کمپیوٹر abnormal behavior شوگ کرتا ہے تو یہ لکھا ہو ہے کہ وائرس ایک destructive software ہے ایک ایسا code ہے جو destruct کرتا ہے تباہی بھی لاتا ہے کمپیوٹر کے اندر جا کے اور اس کے behavior کو خراب کر دیتا ہے تاکہ computer malfunctioning مطلب اپنا کام ٹھیک طریقے سے نہ کر پائے اور وائرس چونکہ وہ code ہے اس code کے اندر ہی لکھا ہوتا کہ وائرس اپنی copies بناتا جائے ٹھیک ہے تو وائرس smart ہوتا ہے وائرس smart نہیں ہوتا وائرس کو جو بناتا ہے وہ بھی smart ہوتا ہے ایک اور چیز ایڈ کرتا جاؤ کہ دنیا کا پہلا وائرس ایک پاکستان ہی نے بنائی تھا آگے جلتے ہیں وائرس کی آپ کو سمجھا گئے اب ہم نے وائرس کی ٹائپ سمجھ نی ہے ٹھیک ہے وائرس کی ڈیفرن ٹائپ پہلے میں آپ بتا دوں کہ وائرس آتا کن کن وجوہ ہوں یہ زیادہ آسان سلائیڈ ہے سب سے پہلے تو وائرس آتا ہے نیٹ وک کی وجہ سے جب دو یا دو ممکن ہے کہ آپ وہ وائرس ڈاؤنلوڈ ہو جب ہم فری کے سوفیر ڈاؤنلوڈ کرنے کوشش کرتے ہیں تو پھر تو بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ لوگ وائرس کا شکار ہو جائیں اوکی جب آپ کوئی Unwanted Unnecessary Emails یا Unwanted Unnecessary Websites کو میں وائرس پہ ایجتے ہیں ٹھیک ہے تو وائرس آتے ہیں دوسری reason ہوتی ہے پہلی reason ہے ایمیل ایمیل کے ذریعے باعث آتے ہیں آپ نے دیکھا ہو کہ آپ میں سے ہر کسی کو لازمی سی بات آئی میسیج آ رہا ہو کہ بے نظیر income سپورٹ کے تحت سپیم ہے اسی طرح انٹرنیٹ پہ بھی ایمیل آتی ہیں کہ آپ کے اتنے ڈالرز کا نام نکلا ہے اپنی personal information بتا دیں credit card debit card کا نمبر بتا دیں تو وہ آپ کے وہ پر transfer ہو جائے گا ایس سکیم ہے ٹھیک ہے نا ہم اتنے خوش جسمت نہیں ہے کہ ہمارے نام نکلیں تو بچ کے رہنا ہم نے سکیم سے ٹھیک ہے نا اس کے بعد نیٹ وک میں نے بات کی جب دو یا سے زیادہ کمپیوٹر آپ اس میں connect ہوتے ہیں نا تار کے بغیر وائرلیس طریقے سے تو نیٹ وک ہے اور اگر ایک نیٹ وک میں موجود ایک کمپیوٹر میں وائرس ہے تو پھر وائرس اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کر سکتا ہے پھر پیر ایسے سوفوئر ہوتے ہیں جو اچھا ان کی بات ہم بات کرتے ہیں پہلے یہاں بچیں ریموویبل سٹوریج میڈیا اس میں کیا ہوتا جی آپ کی جو یو ایس بی ہیں میموری کارڈ ہیں یا آپ کی کسی بھی کسم کا ریموویبل سٹوریج میڈیا ہے جب آپ نے کسی کو ہارڈ ڈسک دیا جو اپنے کمپیوٹر میں لگائے گا تو اس کے اندر ڈیٹا ایکس چینج ہو سکتا ہے یہ ساری چیز کے لگتی ہیں ریمویبل سٹوریج میڈیا ایون تھا وہ اپنے کمپیوٹر میں لگاتی ہے اور اس کے کمپیوٹر میں وارس آجیتا اس کو غصہ آجیتا ہے وہ اپنی سہیلیوں کو دیتی ہے اس بھی اور وہ کہتی ہے لاؤ جی یہ نیو مووی آئی ہے تو آپ اس کو دیکھیں آپ کو بڑا مزا آئے گا جو جو بندہ وہ USB اپنے کمپیوٹر میں لگائے گا اس کے کمپیوٹر میں بھی وارس آجیتا ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے وارس کے پھیلنے کا پانچ بات طریقہ ہوتا جی hackers اچھا دو بندے ہوتے ہیں ایک ہوتا hacker ایک cracker ان میں ڈیفرنس میں پھر کبھی ڈسکس کروں گا hacker ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جو آپ کی personal information کو crack کر سکتا ہے مطلب آپ کو توڑ کے آپ کے کمپیوٹر میں جا کر آپ کے کمپیوٹر کا نکال سکتا ہے اور بھی پورا کنٹرول آسل کر سکتا ہے تو وہ ان کی شروعات کیسے ہوتی ہے hackers کی شروعات ایک وائرس سے ہوتی ہے وہ ایک وائرس ایک آپ کو لنک بیجتے ہیں جیسے اس پیج کو لائک کر دیں فیس بک پہ انسٹرگرام پہ تو جیسے آپ اس پہ کلپ کرتے ہو ایمیل پہ یا کسی بھی طرح کے لنک پہ تو آپ شکار ہو جاتے ہو وائرس انجیکٹ ہو جائے اوکے اب بات کرتے ہیں جی پائلیٹر سوفیئر کی پائلیٹر کا مطلب ہوتا ہے چوری جب آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں ہم لوگ فری میں چیزیں ڈاؤنلوڈ کر رہتے ہیں بینہ ویب سائٹ کی آثوریٹی دیکھیں بینہ آپ اس سوفیئر کی آثوریٹی دیکھیں ہم لوگ بس چیزیں ڈاؤنلوڈ کر رہتے ٹھیک نا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اکثر جو ہم نے پہلے پڑھا کہ انٹیلیکچول پروپرٹی وی کسی چیز کا نام ہے جو فری میں چیزیں مل رہی ہوتی ہے نا وہ بیسکلی کسی ایک بندے نے خرید کر اپنی شخص نے انٹرنیٹ پہ اس کو فری میں اپلوڈ کیا ہوتا ہے کہ جنتا اس کو یوز کرے فری میں ڈاؤنلوڈ کرے اس کا بیسک پروپس ہوتا ہے کہ جب لوگ اس سوفیر کو ڈاؤنلوڈ کریں گے تو وائرس بھی اس کے ساتھ ڈاؤنلوڈ ہو دیں گا جب آپ اس وائرس کو ڈاؤنلوڈ کر لوگے اب اس وائرس کے ذریعے سے آپ کے کمپیوٹر کی پرسنل انفرمیشن اس شخص کے پاس جاری ہوتی ہے جس نے آپ کو فری میں سرویس دی ہوتیا ایک تو یہ ریزن ہوتی ہے کئی ایس کمپنیز ہوتی ہیں جو اپنے سوفیر پرڈکس میں جانبوچ کے وائرس ڈال دی ہیں لیکن وہ وائرس تب تک ایجزیکیوٹ نہیں ہوتا جب تک آپ لائسنس پرچیز کر کے رکھتے ہو ٹھیک نا مطلب اگر آپ نے اس سوفیر کو پرچیز کیا ہوئی ٹھیک طریقے سے اس کے لئے پی کیا ہوئے تو وائرس ایجزیکیوٹ آپ کو بتا ہوتا ہے اگر سوفیر کے اندر آپ نے کو ڈ انس کیا ہوگا تو وائرس نہیں آئے گا اگر آپ وہ کرنے میں ناکام ہو جاتے ہو اور کرک کر کے سوفیر کو فری میں یوز کری جاتے ہو تو پھر وائرس ایجزیکیوٹ ہو جاتا ہے ٹھیک نا تو یہ کچھ ریزنز ہے وائرس کے آنے کی جو ہم نے پڑھنا آج وہ ہے وائرس کی ٹائپ ٹھیک ہے کہاں ہیں وائرس کی چار ٹائپ ہیں ایک ہے ٹرویان ہورس پھر لوجک بوم یہ امپورٹنٹ ہے ساری بوٹ سیکٹر اور چنو نوبل وائرس اس کو میں کوپی کر کے نیو سلائٹ بے لے آتا ہوں تاکہ ہم لوگ صرف اسی پہ بات کریں اسی پہ فوکس کریں ٹھیک ہے نا کنٹرول اے کنٹرول شفت گریٹر دن ٹھیک ہے اچھا ٹرویان ہورس یہ ایک ریال لائف ایک آپ سمجھ لو ایک لفظ ہے ٹرویان ہورس ٹھیک ہے نا اس کو کہتے ہیں کالی بھیڑ اب کالی بھیڑ کا کونسپ ریال لائف میں کیا ہوتا ہے ایک ایسا بندہ جو آپ کے ساتھ کام کر رہا ہو لیکن پھر بھی آپ کی سٹریٹیجیز دوسروں کو بتائیں تاکہ آپ کو نقصان ہو کالی بھیڑ اس کو کہتے ہیں جو آپ کے راز آپ کی پرسنل انفرمیشن کسی اور کو جا کے بتا دیں تو ٹرویون ہورز کمپیوٹر کا اس ٹائپ کا وائرس ہوتا ہے جو آپ کی پرسنل انفرمیشن پھیلارہ ہوتا ہے کسی سپیسیفک پرسن کو ٹھیک ہے نا مطلب ہیکر ٹرویون ہورز وائرس آپ کے کمپیوٹر میں انسرٹ کرتے ہیں جس کی قسم کے وائرس کمپیوٹر یہ آتا کہاں سے ہے کیا ہوتا ہے یہ نارم انٹرنیٹ سے آتا ہے انٹرنیٹ پہ جب آپ کوئی غیر ضروری لنک کلک کر دیتے ہو یا جو کوئی غیر اخلاقی لنک ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پھر یہ کام خراب ہو جاتے ٹھیک ہے کب ایکجیکیوٹ ہوتا ہے جی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہیکر نے یا وائرس جس نے بنایا ہے اس نے کیا condition لگائی ہے فر ایک میں کہتا ہوں کہ ایم ڈی سی میں ہم نے ایک وائرس سند کرنا ہے تو میں کہوں گا کہ اگر تو ایٹی ڈی پارٹمنٹ صبح گیارہ بجے آن لائن ہے اور وہ میوزک سن رہے ہیں اور وہ کسی فائل پہ بھی کام کر رہے ہیں کچھ ٹائپ کر رہے ہیں یہ تین conditions اگر true ہو جاتی ہیں تو یہ وائرس ایجیکیوٹ ہو جائے تو یہ کچھ conditions ہوتی ہیں یہ کب ایجیکیوٹ کرتے ہیں دیکھیں آرمی میں آرمی میں یا کسی بھی انٹیلیجنس ایجنسی والے اپنے دشمنوں کا بیہیویر جانتے ہیں کہ وہ کس ٹائم کون سی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں اپنے کمپیوٹر پہ تو پھر اس ایکٹیویٹی کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ ایک وائرس ڈیزائن کرتے ہیں کہ اگر یہ ایکٹیویٹی پرفارم ہو رہی ہے تو وائرس ایکٹیویٹ ہو جائے ٹھیک ہے نا اس سے کیا ہوتا ہے وائرس کا پتہ بھی نہیں چلتا اور exact time پر جب وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے وائرس تو جو انٹیلیجنس ایجنس ہوتی ہیں ان کا کام بھی مکمل ہو جاتا ہے پھر ہے پھر بھوٹ سیکٹر وائرس اور چرنوپل وائرس یہ دونوں بہت زیادہ ایزی ہیں آپ کی ہارڈ ڈسک میں جب وائرس چلا جاتا ہے اور آپ کی ہارڈ ڈسک کو ڈیمیج کرنے لگ جاتا ہے اس طرح کے وائرس ہوتے ہیں بھوٹ سیکٹر وائرس ٹھیک ہے بھوٹ سیکٹر بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں انٹرنیٹ پہ دکھاتا ہوں آپ کو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ یہ ایمیج ہے ایک یہ جو بی ہے بی یہ ایک سیکٹر ہے ٹھیک ہے ہارڈ ڈسک اندر سے ایسی ہوتی ہے بیسی کلی تو یہ جو سیکٹر آپ کو نظر ہے یہ بلو ایڈیا یہ سارا ایک سیکٹر ہے جو ہارڈ ڈسک کا پہلا سیکٹر ہوتے جہاں پہ آپ کی ونڈوز انسٹال ہوتی ہے ٹھیک آپ انسٹال کرتے نا ہارڈ ڈسک میں انسٹال کرتے ہو بیسی کلی تو آپ کے ہارڈ ڈسک کا پہلا سیکٹر اس کو آپ کہتے ہو بود سیکٹر یہاں پہ وائرس جو آکے چھپ جاتا ہے وہ آپ کا بود سیکٹر وائرس ہوتا اور آپ کے پورے ہارڈ ڈسک کو ڈیمیج کرتے ہمارے پاس چرنوبل وائرس چرنوبل وائرس آپ کے مائکروسوف آفیس کی فائل کو جا کے ڈیمیج کرتا ہے مائکروسوف آفیس میں چار سوف وائر ہوتے ہیں بہت زیادہ امپورٹن جس میں سے تین آپ لوگ سیکھ بھی دیمیج کرتا ہے چرنوبل وائرس تو آپ کو اگر کوئشن آئے گا کہ کون سا وائرس ہے جو سپیسیفک جا کے مائکروسوف آفیس کی فائل کو ڈیمیج کرتا ہے وہ آنسر لگاؤ گے چرنوبل وائرس ٹھیک ہے آئی ہوپ کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آگیا باقی بھی کچھ سلائیڈ ہیں وہ ہم انشاءاللہ نیکس ٹائم کور کریں گے یہاں تک کوئی دکھ کم پریشانی آدھی تفان ہو تو آپ نے پلیز رجوع کر رینا ہے ان questions کے related ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہوگا آپ کا آن لائن ہی وہ میں آپ کو بتا دوں گا اپنے کس طرح اٹیمٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے بس ان چیزوں کو ایک دفعہ پڑنا ہے یہ ساری کی ساری ایک سٹوری تھی اگر آپ اس کو سٹوری کی طرح سمجھو گے تو آپ کوئی چیزیں کبھی بھی نہیں بولیں گی اتنا ہی آج کا لیکچر دوسرا لیکچر پاور پوائنٹ کا ہوگا تو اس کی طرف چلتے جی سٹوری